ہیلو فرینڈس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دوست احمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل پاک میکس ٹیک دوستہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو آپ کو بلکل پسند آنے والی آج کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے سٹوران کو پرابلوم ہوتی ہے اکثر ایکزم میں جو کسٹنس پر رہے کمپیوٹر کے ریلیڈیٹ پوچھے جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے کنفیونیشن ہوتی ہے کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے کمپیوٹر کی اور کونسی ڈیفینیشن ہمیں یاد کنی چاہیے تو اس طرح سے آج میں ایک سیریز کے حساب سے آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو اپنا مائنڈ کلیر کر سکتے ہیں کمپیوٹر کوسٹنس کے حوالے سے تو آج سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پہلا ایک کوسٹن لکھا ہوا ہے واتس کمپیوٹر تو اس کے بعد آپ ہم دیکھیں کہ کمپیوٹر ہے کیا فول ایکسپلینیشن کروں گا اس کے حساب سے تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کمپیوٹر ہے ان الیکٹرانک ڈیوائیس وچھ اس ڈیبلرڈ بائی چارلیس بیبیج کمپیوٹر ہے ایک بجلیبے کام کرنے والی ماشین ہے جو کہ چارلیس بیبیج نے ایزاد کی تھی نیر بائی نائنٹین سنچری اور قریب قریب انیس سو کے قریب وہ اس نے ایزاد کیا تھا ایک ٹیکس ہے انپوٹ ڈیٹا فرام دی انپوٹ ڈیوائیس یہ ہم سے انپوٹ ڈیٹا لیتا ہے انپوٹ ڈیوائیس کے ذریعے اور اس کے بعد اسٹور سینڈ ہے پروسیسٹ ہے اٹینڈ ہے پروڈیوز آؤٹپوٹ اس کو پروسیس کر کے اور ہمیں آؤٹپوٹ میں ریزلٹ بھی شو کرتا ہے تو اس حوالے سے کون سی ریزلٹ ہے کس طریقے سے شو کرتا ہے کون سی ڈیوائیس کے سب سے تو اس پر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپوٹر سب سے بھی لیاب سے انپوٹ لیتا ہے اور اس کے بعد پروسیس کرتا ہے پروسیس کے بعد آؤٹپوٹ میں ہمیں ریزلٹ ملتی ہے اب جو بھی کمپوٹر کو انپوٹ دینا ہوتا ہے وہ کس ڈیوائیس سے دیں گے یا تو آپ کے پاس ماؤس ہوگا یا کی بورڈ ہوگا یہ دونوں انپوٹ ڈیوائیسز ہے کمپوٹر میں اور پروسیس کرنے والی جو مشین ہوتی ہے جو سی پیوے سی پیوے دراصل پروسیس کرتا ہے آپ کے سارے سسٹم کے حوالے سے اور اس کے بعد آؤٹپوٹ میں جو ہمیں ریزلٹ ملتی ہے وہ ہوتی ہے مانیٹر بھی اس کے بعد ہے کمپوٹر کمپوٹر میں کمپوٹر کون سے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو کٹیگریز میں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے ایک ہوتا ہے ہارڈویر اور دوسرا ہوتا ہے سابیر اگر ہارڈویر میں جو ہمیں دیکھیں جائیں تو کون سے آپ کس طرح سے کتنے نام اس کے یاد کریں گے لیکن آپ یہ تین کٹیگریز یاد کر لیں تو یہ آپ کے ساتھ ہارڈویر ہوتا ہے انپوٹ ڈیوائزز آؤٹپوٹ ڈیوائزز اور اس کے بعد اسٹوریڈ ڈیوائزز اب یہ اٹیج کہاں ہوتی ہے ساری ڈیوائزز یہ سی پیو ہے تو سی پیو میں آپ اٹیج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے سابیر اب سابیر کے دو اکسام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپلیگیشن سابیر اور دوسرا ہوتا ہے سسٹم سابیر تو فرنس امید کے ساتھ یہ اس ویڈیوز کو آپ دیکھیں اس کو روائن کرے ہو رہا ہے اپنے کاپیز پر جو ہے نوٹ کرتے جائیں تو آپ کو یہ بالکل ایسی ڈیٹا ملے گی کمپیوٹر کے لیٹے جو ایک سم ایک سر پوچھے جاتے ہیں تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لازمی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو کلکانا نہ بھولے گا اوکے اللہ حافظ